گر میں جو بھی پکا ہونا اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور جس گر میں صرف علی پکتے ہوں ہمیں پاپا جی اچھے بال لئے ہیں محمد یار تم تو ایسا نہ کہو تمہیں تو تک ایک باب کھلا دیتے ہیں نا پاپا اے دعا جھوڑ نہ بولو گوشت کھا کے نا ویسے بھی دعا جگڑا کرنے لگ جاتی ہے ہاں بیگم یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے ہاں محمد بھائی کل دعوت پہ دعا نے آپ سے جگڑا کیا تھا نا ہاں جی آپی جی ارشد پتر جی ماں جی پتر دوان گوشت نہ کھوایا کرو گوشت گرم ہند ہے ہاں جی ماں جی ایسے لینا اسی آلوب کا اے جے تھنڈے تھنڈے ہی نا ماں جی آج گھر میں بڑے کام تھے کرنے والے مسجد کی صفائی کرنی تھی گارڈن میں پتے بکھرے تھے کچرا اٹھانا تھا پھر اسے آگ بھی لگانی تھی میرر کو صاف کرنا تھا جالے اتارنے تھے دعا کو افیشل کرنا تھا پودوں کی چھانٹی کرنی تھی اماجان کے سر میں تیل لگانا تھا سر میں کنگی کرنی تھی اباجان کے ناخن کاٹنے تھے چپل کو پالش کرنی تھی پھر دعا جھولا لینے لگی تو محمد بھی بھاگ کے آ گیا جھولا لینے کے بعد ہم آخر تھک کے بیٹھ گئے تھنڈا تھار پانی پیا اور اپنے رب کا شکر کی آج تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اتنی کہ مجھ سے نلکہ بھی نہیں چلایا جا رہا تھا دعا کہنے لگی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں بہرحال ہم دونوں نے پودوں کو پانی لگایا میڈیسن کھانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے تو بیگم کھانا لے آئیں ہم دونوں نے کھانا کھایا چائے وغیرہ پی اور بیگم صاحبہ نے ہم دونوں کو خوشبو لگائی ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑے کھیتوں سے ہوتے ہوئے ڈیرے پہ جا کے گاڑی پہ بیٹھے رستے میں قبرستان آگئی مومن مسلمانوں کے لیے دعا کی اور دعائی لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ وغیرہ کیا انجیکشن لگایا تو دعا کو بڑی خوشی ہوئی ہم نے میڈیسن لی گاڑی پہ بیٹھے اور تھوڑی ہی دیر میں ڈیرے پہ پہنچ گئے کھیتوں سے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے بیگم نے پانی دیا میڈیسن لی چار پہی لگائی اور لمبی تان کے سو گئے خوبصورتی کا دوسرا نام دعا دعا اوہ نو جلدی سے کمرس کر کے بتاؤ میں کیسے لگ رہی ہوں ادھر آؤ نا میں بتاتی ہوں تمہیں کمرس کر کے جی ماما جی میں صدقے ایو ریما چلو جی اس میں کوئی بات ہے ہسنے والی رونے سے منع کیا ہے حضور پاک نے ہسنے سے تو منع نہیں کیا دعا محمد زینب پاڑ رہے ہیں نا آپ بھی پڑھو جا کے ہاں دعا آپ بھی پڑھو ہاں جا کے وہ پاڑ نہیں رہے جی وہ تو کھیل رہے ہیں چلو جاؤ پھر آپ بھی کھیلو جا کے زینب کے پاپا ایو ریما یہ لو ماما جی کھالو نا نہیں دعا کتنی دفعہ کا میرا روز ہے روز ہے ہمزان تو ابھی آیا نہیں ہے ہاں تو بیٹا آج کے دن روزہ رکھنا سنت ہے نا آج دن دا ہویا تھا پاپا جی آج کے دن ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے تھے محمد ہی مامو جی چلو نا پھر کیا کرتے ہیں پاپا جی اللہ جب کوئی نعمت عطا کرے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بیٹا لوگ تو جنگیاں لگاتے ہیں رائٹیں لگاتے ہیں جو شب تاتا پاپا جی جو اس نے نکالتے جلوس نکالتے ہیں محمد بھائی ہاں جی پاپا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ جو کارے ہیں نا انہیں کرنے دو چلو نا پاپا جی ہم بھی خوشی بناتے ہیں نا چلو آؤ میرا بیٹا آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری آپ پر ہے یہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالیں بیگم دو روٹیوں کی تو بات ہے بات دو روٹیوں کی نہیں ہے ہاں تو پھر میں نے بہت سے علماء سے سنے ساسوسر کی ذمہ داری بہو پہ نہیں ہوتی انہوں نے قرآن کی آیت سنائی تھی نہیں کوئی حدیث سنائی تھی نہیں دیکھو بیگم میرے ماں باپ آپ کو بیٹی بنا کے لائے تھی ہاں تو میں بھی انہیں ماں باپ ہی سمجھتی ہوں نا ماں باپ کی خدمت بھی تو کرتے ہیں نا وہ انہیں مجھ سے ہوتی اچھا یہ بتاؤ میاں بیوی کے جگڑے سے کون زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان بیگم یہی تو شیطان کی پلاننگ ہے بہو ساسوسر کی خدمت نہ کرے شوہر بیوی سے بازن ہو جائے روز لائیاں جگڑے ہوں اور بات لاکھ تک آپ پہنچے سوری زینب کے پاپا میں آج کے بعد ایسے لوگوں کو نہیں سنوں گی یہ لے ساتھ جی آپ کی گھڑی صاف ہو گیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب تم جاؤ شام کو مزدوری مل جائے گی اوہ نو چلو جاؤ بیاب ساتھ جی میرا پسینہ خوشکونے سے پہلے مزدوری دے دو نا کیا کہا ارے واہ پسینہ تو تمہیں آیا ہی نہیں آیا تھا میر صاح اب خوشکو گئے زینب کے پاپا کہاں سے لے آئے ایسے بڑی زبان چلتی ہے اس مزدور کی صبح کے ہاتھ بھی تچھا رہے میر صاح اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان غریبوں کے تو موہنی نہیں لگنا چاہیے آپ لوگوں کے بھی کام نہیں آنا چاہیے پہلے میر بن جاتے ہیں بار میں سکیر بن جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ لو اور جان چھوڑو ہماری کھالو کھالو میرے پیارے مرگے تمہیں بھوک لگی ہوگی کیا بات ہے دعا کیوں رو رہے یوں آپ پاپا جی میرا مرگا بیمار ہو گیا کچھ بھی نہیں کھا رہا تو چلو نا دعا مرگے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں دیکھئے دعا کہ مرگے کو انجیکشن لگے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ دعا بیٹا چھپ کرو ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے مرگا چلو دعا اب کھلاو مرگے کو اب کھالو میرے پیارے مرگے پاپی جی مجھے بھوک لگی ہے تو میں کیا کروں دعا مجھے خود لگی ہے آئیڈیا اب کھر نہیں ہے ماما اس جگہ چھپاک رکھتے ہیں بسکٹ اوہ نوہ زینب جی ماما جی یہ میرا بسکٹ کس نے کھا لی ہے آئیڈیا دعا نہیں کھایا ہوگا ماما جی پتہ نہیں بھئی کیا ہو رہا ہے اس گار میں کیا ہوا زینب کے پاپا بیگم یہ میری ویسکوٹ کے بٹن کدھر گئے ہیں دعا کھا گئی ہوگی ہاں جی پاپا جی ماما کا بسکٹ بھی کھا گئی ہے اچھا آج پھر اس کی خیار نہیں ہے مزہ آگیا مزہ تو اب بھائے گا دعا آج اس گھر میں نہ میں رہوں گی یا دعا رہے گی محمد بھائی ماما آج بڑے کچھ سنے ہیں دعا سارتی ہوتی نہیں بیگم آپ بھی اس گھر میں رہیں گے دعا بھی رہے گی نہیں زینب کے پاپا آج دعا رہے گی یا میں رہوں گی ٹھیک ہے پاپا جی پھر میں ہی چلی جاتی ہوں بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیگم اور آج وہ گھر سے چلی گئی ماں کے پیروں تلے بھی جنت ہوتی ہے تو پھر میں ہی چلی جاتی ہوں نہ ماما جی باہر نہ جانا باہر بہت گرمی ہے زینب کے پاپا دعا کے پاپا نہیں کہہ سکتے چلو دعا باہر ہمیں کام کرنے دو چلو پاپا جی جادو کرتے ہیں جادو کرتے ہیں ہاں جی پاپا جی نہیں دعا جادو نہیں کرتے کیوں پاپا جی جادو کرنے سے گناہ ہوتا ہے بیٹا ہم نے کسی پہ تھوڑا کرنے پاپا جی تو کس پہ کرنا جی ماما پہ ماما پہ کیوں کرنا جی ماما زینب کی پاپا کہتے ہیں نا ہم ماما کو غیب کر دیں گے غیب کر دیں گے ہاں جی پاپا جی ہم نے ہم ماما لے آئیں گے پھر وہ دعا کے پاپا کہا کریں گے اچھا بتاتی ہوں ماما کو قطعت مالات پاپا جی مجھے بچالو ماما جی میرے آم کھانے ہیں آم کھانے میری دعا نے جی ماما جی یہ لو میرے بیٹی آم کھالو پاپا جی میرے تیلہ کھال ہے کلہ کھانے میرے بیٹے نے ہاں جی پاپا جی یہ لو میرا بیٹا کلہ کھالو پاپا جی میں آج جو ابھی مانگوں گے مجھے مل جائے گا ہاں دعا کبھی کبھی اللہ سے جو بھی مانگے نا اسی وقت مل جاتا ہے پھر میں کیا مانگو اللہ سے بپا جی دعا اپنی ماما کے لیے جنت مانگ لو جنت میں جانے سے پہلے تو فوتوں نہ پڑھتے ہیں بپا جی تو بس ٹھیک ہے پہلے فوتوں نے کی دعا مانگ لو پھر آج مجھے اور دعا کو انیس بھائی شاپنگ کے لیے گجرات شاپنگ مال لے گئے مجھے تو سارے ہی کپڑے پسان تھے دعا کوئی پسان نہیں تھے آرہے وہاں پھر کچھ فین مل گئے شاپنگ کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے سپریڈنٹ اشتیاق احمد صاحب کے گھر چلے گئے ان کی بیٹی بھی دعا کی فین نکلی ڈپٹی ملک مصطفی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہم باتیں کرتے رہے دعا شرارتیں کرتی رہی پھر شیر دیکھنے کے لیے عبداللہ بھائی کے گھر گئے خصوصاً سمران بھائی نے دعوت پہ بلایا تھا اور دعوت میں بہت کچھ پکا ہوا تھا لیکن دعا وہاں بھی سوئی رہی اور ہم سب کھانا کھاتے رہے چلو دعا جلدی تیار ہو جاؤ ویڈیو بنانے کا ٹائم ہو رہا ہے نہیں پاپا جی میں نے نہیں بنانی کیسا لگا میرا مجھاگ بیگم جی زانب کے پاپا آج سارا دن دعا کو کوئی فیڈر نہیں ملے گا کیسا لگا میرا مجھاگ تم نہ ہر کسی کے ساتھ مزاق نہ کیا کرو نہیں جی پاپا میرے دوست ہے ہے پاپا جی نہیں زانب میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے پھر ماما جی دعا میں تو مزاق کر رہا تھا میں ابھی تو مزاق کر رہی تھی پاپا جی آپ بھی اپنی ماما پاپا سے پیار کیا کرو ایک دو تین چار ایک دو تین چار چلو چار سے آگے بھی کچھ پڑھ لو کے ابھی چار دن تو ہوں ہے سکول جاتے تو ایک دن میں ایک نمبر یاد کرتے ہو آپ ہاں جی پاپا جی سر میں پانی ڈالا تو کچھ ہوش کرو اچھا ہر روز نوہا کے تو جاتی ہوں ماما جی ابھی تو آپ نے قرآن پاک یاد کرنا ہے دعا پھر وہ کیسے کرو گے وہ تو اللہ کا کلام ہے نا وہ تو ہو جائے گا پاپا جی پر یہ سبق بھی تو یاد کرو نا پر کیسے کروں اور کھلاو علو چلو اس میں علو کا کیا قصور ہے جی علو میں تو بہت سے ویٹامین ہوتے ہیں دعا پر میرے ہاں جی کا تو بیڑا گرہ کر دیا ہے نا علو نے ہر وقت ذہن پہ علو ہی سوا رہتے ہیں بس بیگم آج کے بعد علو نہیں پکیں گے اس گھر میں پاپا میرے پیارے پاپا تم بھی مجھ کو یاد آتے ہو کیا بات ہے دعا بیٹا پاپا جی آپ زندہ ہو کتنی دفعہ کہا آپ کو اسے سکول بے جا کریں ویلی بیٹھ کے کچھ بھی سوچتی رہتی ہے ٹھیک ہے بیگم دعا کل سے سکول جائے گی نہیں پاپا جی ماما بھی جائیں گے کیوں جی میں کیوں جاؤں گی آپ کو بھی پڑھنا نہیں آتا نہیں دعا بیگم کو پڑھنا آتا ہے آتا ہے تو یہ پڑھ کے سنائے ہاں لاؤ میں ابھی پڑھ دیتی ہوں پڑھو پڑھو یہ تو دعا تمہارا اور تمہارے پاپا کا نام لکھ ہے چانسا چمکتا چہرہ ہو پھولوں سے مہکتی وادی ہو اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں پاپا کی شادی ہو آپ کڑے ہانس رہے ہیں دعا کو سمجھاتے کیوں نے پاپا تو ہسیں گی پاپا کی شادی جو ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو پھر اس گھر میں نہ ہو چلو جی وہ دھیج میں گھر بھی دے رہا ہونجی نہ دعا دھیج لینا دینا بہت بری رسم ہے ہے پاپا جی تو آپ ساچ میں دوسری شادی کر رہے ہیں پاپا دوسری بھی کریں گے چلو بیگم دعا کرنا اس وقت دینی تو آزم ٹھیک نہیں ہے کیا بات ہے دعا آج بڑا خوش نظر آ رہی ہے پاپا جی آج کے بعد آپ کو کوئی بھی زینب کے پاپا نہیں کہے گا کیا مطلب دعا پاپا جی ماما نہیں بیگم پاپا جی ماما نانو کے گھر جا رہے ہیں دعا تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا ٹھیک ہے زینب کے پاپا میں اپنے امی کے گھر جا رہی ہوں ٹھیک ہے بیگم یہ دعا کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں نہیں زینب کے پاپا کیوں بیگم رہنے دیں اسے بھی تو پتہ چلے نا ماں کی جدائی کیا ہوتی ہے ماما جی ماما جی میں نے بھی سو جانے زینب کے پاپا یہ محمد کی ذرا بات سن لیں جی محمد کہو بیٹا پاپا میں سب چھو لہ نہیں یار محمد تم بھی اچھے ہو تمہارا نام بھی اچھا ہے یہ دعا کی بات بھی سن لیں جی دعا پاپا جی میں ابھی اچھی بچی ہوں نا گن بھی بچی نہیں نا ہاں دعا بھی اچھی بچی ہوں بس کبھی کبھی نہ تم نہا لیا کرو پاپا جی اپی بھی اچھی بچی نہیں نا عشد پتہ رہا جی ماں جی یالا خیر پتہ رہا دعا دے سرچ جمعہ میں نے تو کرنا چی محل بھی بڑھی آہو جی دعا دے ناکھوی بھاگ دی نہ ہاتھ تو اکھے روٹی کھان دیا نا بسم اللہ پار کے پانی پین دی دعا نو پھر بار سردھو دادی جی بیگم جی زینب کے پاپا یہ کون ہر روز میرے پیسے نکالیتا ہے پتہ نہیں زینب کے پاپا دعا نہ نکالتی ہو اوہ میں کیسے نکالوں گی میرا تو قادی چھوٹا ہے تمہارا مطلب ہے کہ بڑے قد والے نکالتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تو پھر کون نکالتا ہے میرے پیسے بڑے قد والے نکالتے ہوں گے دعا میں نکالتی ہوں پھر پاپا جی دعا مذاق نہ کرو ماما آپ سے خرچہ مانگتے ہیں نا آپ نہیں دیتے تو میں دے دیتی ہوں دعا تم تو کہتی تھی پاپا دیتے ہیں دادی بھی مار رہتے ہیں نا دعا ہی لانی ہوتی ہے آپ نہیں دیتے تو میں دے دیتی ہوں اچھا ارشد پترہ دعا نو معاف کر دے ہاں نہیں مانجی بلکہ تسی میں نو معاف کر دیو یہ لو بیگم زینب کا بیگ اور یہ زینب کی وردی آگئی بہت شکریہ زینب کے پاپا پاپا دی میں نے نہیں آئے یار محمد کیوں نہیں آئے یہ دیکھو آپ کا بیگ اور یہ آپ کی وردی پاپا آج شکریہ چلو شکر ہے اللہ کا بچے آپ سکول جائیں گے پاپا جی میں نے بھی سکول جانا تھا نہیں دعا آپ ابھی چھوٹے ہو بیٹا نہیں پاپا جی میں بڑی ہو گئی ہوں بڑی ہو گئی ہوں تم تو ہر روز کہتی ہو میں چھوٹی ہوں وہ تو میں مزاک کرتے ہیں پی جی ہم بھی تو مزاک کرتے ہیں دعا جی آج جمعہ کا مبارک دن تھا نماز بھی ادا کرنی تھی گھر میں مہمان بھی آنے تھے میں نے گاڑی نکالی دروز شریف پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑے جمعہ کی نماز ادا کی رستے میں گنے کا رسپیا واپس آئے تو بہت سے گیسٹ آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی ادارہ اردشاد میں وزرٹ کے لیے جانا تھا گاڑی میں بیٹھے سیال کوٹ کے لیے روانہ ہو گئے وہاں پہنچے تو مفتی طیب صاحب سے ملاقات ہوئی بہت ہی اچھا استقبال ہوا ادارے کے حالات پہ گفتگو ہوئی بچوں سے کچھ سبق سنا واپسی کے لیے اجازت مانگی گاڑی میں بیٹھے اور گھر واپس آگئے پاپا کہتے تھے بڑا نام کرے گی بیٹی ہماری گھر کے کام کرے گی دیکھا آپ نے کلمے کی ایک لائن تو یاد نہیں ہوتی اسے اور گانے کی دو دو لائنیں یاد ہیں مجھے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ دانٹ پات جاتی ہے ماما جی واضح اللہ عجیل تاپی جی یہ لیں زینب کے پاپا اور شروع ہو جائیں اوہ نوو ہاں بے دعا یہ کیا بہو رہے تھے آپ پاپا جی آپ کی بیٹی گھر کے کام کرے گی پاپا کا رشن نام کرے گی ماشاءاللہ بری طلاق ہے تم کلمہ تو سنے نا اس سے زینب کے پاپا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ زینب تم تو کہتی تھی اسے کلمہ نہیں آتا اچھا ہاں جی ماں جی چلو پھر زینب کے پاپا جی بیگم ایک موبائل مجھے دے دینا میں اپنی امی سے بات کر لیا کروں گی چلیں ٹھیک ہے بیگم دعا کے پاپا جی بیٹا ایک موبائل مجھے دے دینا میں بھی اپنی ماما سے بات کر لیا کروں گی چلیں ٹھیک ہے دعا اشد پتر جی ماں جی پتر ایک موبائل مجھے دے دے میں بھی اپنی امی سے گلہ کر رہا کر رہا دی اور ماں جی وہ تو فوت ہو گئے نے پیجری فوت ہو جنگا بھی جو انہوں فون نہیں کری دا انہوں نے دعا کری دی دعا تو میں بچ کر رہا دی پہلا تیرا لاج کر رہا دی دعا گجرات سے مجھے انیس بھائی کی کال آئی گھر میں آپ کی دعوت ہے محمد اور دعا بھی ہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے پیچھے سے کسی نے آواز دی تھنڈے پانی کا سوال کیا پانی پلا کے گھر واپس آیا تو انیس بھائی بھی آگئے انیس بھائی سے ملاقات ہوئی ہم سب گاڑی میں بیٹھے گجرات کے لیے روانہ ہو گئے رستے میں رکے مٹھائی لی اور چل پڑے تھوڑی ہی دیر میں ہم گجرات پہنچ گئے گاڑی سے اتر کے گھر میں داخل ہوئے انیس بھائی کے بچوں نے استقبال کیا ہم کھانے کے ٹیبل پہ آئے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا